اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب خوفیلی آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹرپ ٹو ناران کہان پارٹ ون میں میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ ہم لوگ گئے تھے بالا کوٹ، کیوائی اور پھر شوگران اور سری پائے سری پائے کا رستہ کافی دشوار ہے لیکن جب ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں نا تو پھر جتنی بھی مشکلے ہم نے سفر میں برداشت کی ہوتی ہیں وہ ساری بھول جاتی ہیں کیونکہ یہ اتنی پیاری جگہ ہے نا کہ ان کی خوبصورتی کو لفظوں میں بیان کیا ہی نہیں جا سکتا تو براہ سے آپ سے پہ ہم لوگوں نے ٹرابل کیا تھا ناران کی طرف اور آج کا جو ویلوگ ہے اس میں میں آپ سے شیئر کروں گی کہ ناران میں ہمیں کون کون سی پلیسز دیکھی اور ناران بزار کیسا ہے وہاں پہ شاپنگ کس طرح کی ہوتی ہے ہوتل زہرہ کیسے ہیں تو چلیے آج کے ویلوگ کو کرتے ہیں سٹارٹ بس جی اب ہم کیوائی سے نکلے ہیں ناران کی طرف یہ اہلی ٹرنل ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں یہاں پر روڈ اچھی تھی اور سائٹ پہ دریائے کنہار بیتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے اور بہت ہی پیارے سین ہیں یہی پہ دریائے کنہار پہ ایک ڈیم بھی بن رہا ہے اور کافی کام یہاں پر ہو رہا تھا یہ سائٹ پہ جو گرین کپڑا لگاوا ہے یہ اسی وجہ سے لگاوا تھا تو یہ جی اب ہم انٹر ہو گئے ہیں سیکنڈ ٹرنل میں ٹرنل سے نکلنے کے بعد آگے روڈ کچھ خراب ہے شاید ڈیم بننے کے وجہ سے انہوں نے یہاں پر کٹائی وغرا کی ہوئی ہے لیکن یہ کوئی اتنا زیادہ لمبا رستہ نہیں ہے بس تھوڑا سا ایریا تھا جس میں روڈ خراب کی اب ہم ناران میں انٹر ہونے والے ہیں دریائے کنھار کا کرسٹل کلیر پانی آپ کو نظر آ رہا ہے درمیان میں لینڈ سلائڈن کے وجہ سے یا بارشوں کے وجہ سے کہیں کہیں سے روڈ ٹوٹی ہوئی ہے لیکن اگر آل اگر دیکھا جائے تو روڈ اپنی خراب نہیں ہے اچھی کنڈیشن میں ہے جیسے کہ اگر کلام جائے جائے تو اس کا روڈ بہت خراب ہے جب کے بغیر جا بھی نہیں سکتے لیکن یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے آپ آرام سے اپنی گاڑی میں ناران پر پہنچ سکتے ہیں تو یہ ہے جی روڈ ٹو ناران کی خوبصورتی ایک سائٹ پہ بیتھا ہوا دریائے کنھار اور دوسری سائٹ پہ بہت خوبصورت ماؤنٹینز تو بس جی اب ہم ناران میں ہو گئے انٹر اور اب بھی کیونکہ شام بھی ہو گئی ہے ہم لوگ تھک بھی بہت زیادہ گئے تھے تو بس اب یہاں سے جاتے ہی تلاش کریں گے ہوتن اور پھر وہاں سے تھوڑا فریش ہوں گے اس کے بعد کھانا کھانا ہے ناران میں انٹر ہونے کے بعد کافی سارے ہوتنز آپ کو ملیں گے لیکن ہم نے سوچا کہ بازار کے اندر ہی کوئی ہوتنز تلاش کریں گے چلیں رات کو بازار بھی گھوم لیں گے کھانا کھانا ہے تو وہ بھی آسانی ہو جائے گی تو آخر کار جی ہمیں بازار میں ایک سوٹیبل سا ہوتنز مل گیا تھا سکس تھاؤزنڈ ہم نے روم کا ریل دیا تھا پار نائٹ ویسے تو تھری فور تھاؤزنڈ کے درمیان بھی رومز مل رہے تھے کیونکہ اب آل موسٹ آف سیزن ہے لیکن کیونکہ ہمیں بڑا روم چاہیے تھا تو اس لیے ہم نے وہ روم لیا تھا جس کے اندر ایک ڈبل بیڈ اور دو سنگل بیڈ تھے تو جیسے کے نظر آ رہے آپ کو یہ ہے ہمارا روم صفحہ وغیرہ بھی پڑا تھا ساتھ میں ایل ایڈی وغیرہ بھی لگی ہوئی تھی اور واش روم بھی ٹھیک تھے گرم پانی وغیرہ آویلیبل تھا تو اس لیے یہ کمفرٹیبل تھا ہر لیا سے اور بلکل یہ بزار کے میڈل میں ہے یہ بالکنی سے آپ کو بزار سامنے نظر آتا ہے سارا تھوڑا سا فریش ہونے کے بعد بھوک کا احساس بھی اور بڑھ گیا تھا تو اب ہم نکلے ہیں جی کسی اچھے ہوتل کی تلاش میں جہاں پر ہم کھانا کھا سکیں بچیاں ایز ویجر یہاں پر کھارے ہیں فوتوکرافی یہ ہوتل کا نام جس میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے اور یہ ہیں اس کے کچھ ویوز بلکل سامنے بزار ہے رات کا ٹائم تھا تو اس لیے یہاں پر ابھی اچھی خاصی ٹھنڈ بھی ہو گئی تھی اب ہمیں تلاش تھی اس جگہ کی جہاں ہمیں اچھا کھانا مل سکے تو بس دیکھتے جا رہے تھے یہ جیس تو کشمٹ کا چاہے ہم نے سوچا کہ کھانے سے واپسی پر ہم یہ پیئیں گے اور بس آگے ہمیں نظر آگیا تھا بٹ کرائی تو ہم نے سوچا کہ یہی سے کھانا کھا لیتے ہیں کیونکہ یہاں پر کافی ریس تھا تو زیادہ بات ہے ریس موسیلی وہی پہ ہوتا ہے جہاں سے کھانا اچھا میک رہا ہو تو یہ ہے جی نران کا بٹ کرائی سٹنگ ارینگمنٹ کافی اچھی ہوئی تھی بس اب ہم کرنے لگے ہیں کھانا آرڈر اور کھانا بننے میں ظاہری بات ہے آدھا گھنٹا تو لگی جائے گا تو ہم لیڈیز نے سوچا کہ کیونکہ ذرا بازار جا کر کچھ ونڈل ساپنگ کر لی جائے لرکے ریدے گرشپ میں مصروف تھے تو ہم نکل پڑی ہیں جی اب بازار میں یہاں پر ایک دو ہم نے ہینڈی کرافٹ کو شاپ دیکھیں کچھ جولو غرہ کی شاپ دیکھیں شال غرہ دیکھیں تو بس دو تین شاپ ہی ہم نے دیکھی تھی تو پیچھے سے کال آگئی کہ کھانا اب آگیا ہے تو ہم پہنچ گئے جی اب کھانا کھانے ہمارے پہنچوں سے پہلے ہی لڑکے کھانا سٹارٹ کر چکے تھے کیونکہ سب ہی کو بہت ہی بھوک لگی ہوئی تھی تو کھانے میں تھا جی بٹ کڑائی اس کے ساتھ کباب اور دال تو تینوں چیزیں ہی بہت اچھی تھی اور جی بھر کے سب نے کھانا بھی کھا لیا ٹوٹل آباوٹ ٹو سیون تھاؤزن ہمارا بل آیا تھا کھانا بہت ہی اچھا تھا میری طرف سے یہ ٹوٹلی ریکمینڈڈ ہے یہاں کا کھانا بہت اچھا ہے تو کھانا کھانے کے بعد آب داری ہے چائے کی کیونکہ سفر کی تھکاوت چائے کے بغیر تو اترنے والی نہیں ہے ہم نے سوچا کہ مٹکا چائے ٹرائے کی جائے تو یہ جی میں نے ہی سب سے پہلے لیا تھا مٹکا چائے کا ایک مٹکہ اور جو باجی تھی انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں ہوں گی کیونکہ انہوں نے میں سے گیسٹ کی تھی ان کو شاہرین کا فیورٹ سر نہیں آیا انہوں نے سپر چائے لی تھی لیکن ہم باقی سب نے پھر مٹکا چائے پی تھی زبردست تھی ان کی چائے بنی ہوئی یہ کچھ طریقہ ہے جس سے وہ بناتے ہیں یہاں پر جی میرے بھانجے احمد نے ریکارڈنگ کی تھی اس نے کہا کہ خالہ میں آپ کو یہ شاٹ لے کے دکھاتا ہوں کہ یہ لوگ مٹکا چائے کیسے بناتے ہیں اس طرح تنگلور میں انہوں نے مٹکے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو اچھے سے جلاتے ہیں اور پھر اس میں چائے دالتے ہیں تو چائے میں اس کا ٹیسٹ آ جاتا ہے چائے نارمل ہی ہوتی ہے بس یہ جلے وے مٹکوں کے اندر جب ڈالتے ہیں تو پھر اس میں بہت زبردست سا ٹیسٹ ڈیویلپ ہو جاتا ہے تو یہ شاٹ لیا تھا سارا احمد میں اور آگے احمد کیا کہہ رہا ہے یہ آپ بھی سن لیں یہ وہ جو ببلز آئیت ہے نا وہ لے کے آئے وہ آپ کا لڑکا بھی در چڑھا گیا وہاں جی یہ ہے طریقہ مٹکا چائے کے بنانے کا آپ بھی جب جائیں تو ان بھائی سے مٹکا چائے ضرور پیجے گا بہت مازے کی بناتے ہیں یہ چائے کے بنانے بنانے میں بہت سارے مٹکیں ان کے ٹوٹ جاتے ہیں تو یہ تھا ٹوٹل طریقہ مٹکا چائے کا تو بھرل جی اب اس کے بعد ہم دوبارہ اسی ہینڈی کرافٹ کی شاپ پہ آگئے تھے جس کی پرائسز ہمیں بہتی ریزنیبل لگی تھی چیزیں بھی اس کے پاس اچھی تھی اور بازار میں اب ہم دوبارہ بھی پھیرے تھے جتنی بھی ہینڈی کرافٹ کی شاپ تھی نہ ان میں سب سے ریزنیبل پرائسز اس کے تھی تو یہ والا جو ٹیبل ہے نا یہ اس نے ہمیں بتایا تھا ٹوٹی ٹو ہنڈرڈ کا جبکہ باقی کہیں بھی یہ ٹوٹی ٹو ہنڈرڈ میں نہیں مل رہا ایون ارن لائن بھی اگر آپ پرائسز چیک کریں تو کافی زیادہ ہیں میں نے چائنہ مارکٹ سیریز کی پرائسز کچھی تھی فور تھاؤزنڈ کے قریب ہیں لیکن یہ جو ٹیبل ہے یہاں پر ہینڈی کرافٹ کی کافی زبدسی چیزیں خریدی تھی جن سب کے ہی ریٹس کافی ریزنیبل تھے اور یہ جو شاپ ہے نا یہ بلکل ریشیل پیٹرال پمپٹ اس کے سامنے تھی تھکیوں تو یہاں پہ ہم بہت تھیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب فیورٹ ہو بھی آپ کے سامنے ہو یعنی شاپنگ تو پھر ساری تھکاوٹ غائب ہو جاتی ہے تو یہ کچھ جیولی کی شاپ تھی ایک بات ہے ناران بزارگی کے ریٹس سب چیزوں کی کافی مناسب تھے شاید آف سیزن آ چکا ہے اس لیے یہ جو بیزن تھی برحال پرنڈیستان بات کی نسبت مجھے یہاں پر چیزیں سستی لگ لیں اس کے بعد ہم آ کر سو گئے تھے اور یہ ہے جی نیکسٹ ارلی مورننگ ہم لوگ تقریباً کوئی آٹھ باجے کے قریب اٹھے ہیں فریش وغیرہ ہو کر ہم آ گئے ہیں باہر کیونکہ اب ہمیں کرنا ہے ناشتہ اور پھر ہمیں نکلنا ہے جیل سیفل ملوک کے لیے تو مرد ہزار جو تھے وہ تو دیکھنے گئے تھے کہ کہاں سے اچھا ناشتہ ملتا ہے تو ہم نے پھر موقع غریمت جانا اور ہم نے کہا کہ تھوڑی سی شاپنگ دوبارہ کر لی جائے تو یہ ہم گئے تھے ایک شال کی شاپز پہ یہ مختلف شال اس نے دکھائی تھی یہاں پر بھی ہمیں ان کے ریٹ کافی مناسب لگے تھے بتاتے تو یہ زیادہ باتیں زیادہ ہیں لیکن مارگیننگ کرنے کے بعد یہ مناسب قیمت میں آپ کو شال دے دیتے ہیں پشمینہ کی شال تھی سیمپل تھی لیکن ڈیزائن نیو تھا اور ہمیں کافی اچھی لگی تھی یہاں سے بھی پھر کچھ شال ہم نے بائی کی تھی ان بائی سے ہم نے کافی ساری شال کھلوائی تھی کیونکہ جب اتنی ورائٹی ہونا پھر سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی کہ کون سی زیادہ اچھی ہے تو بہرحال آخر کار ہم نے سیلیکٹ کر رہی نہیں اس کے بعد ہم آگئے تھے ناشتہ کرنے پنجاب ٹکاوس سے ہمیں ناشتہ کیا تھا اور جی ناشتہ آرڈر ہو چکا تھا تو بس یہ آگئے جی ہمارا ناشتہ بات ہو جائے لیکن مستے نہیں رکلی جائے صحیح بات ہے صحیح بات ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا ہمیں گہروں کارلا کے چینل کو سبسکرائب کریں پنجاب ٹکاوس فل تھا اس پر لوگوں سے بہت رشت تھا ناشتہ ان کا کافی اچھا تھا بوائز نے تو آرڈر کیے تھے جی حلوہ پوری نان وغیرہ اور میں نے اور آپی نے پراتھا اور انڈا آرڈر کیا تھا تو بس اسی طرح ہر ایک نے اپنی چوہیس کے کارڈنگ ناشتہ مگوایا تھا اور یہاں پہ بھی ہمارا ناشتہ جو تھا وہ تقریباً فور تھاؤزنڈ کا تھا ان کی چاہے بہت مزے کی تھی ناشتہ کرتا کرتا ہی کافی ٹائم ہو گیا تھا دس سے اوپر کا ٹائم ہو چکا تھا یہیں بزار سے ہی ہم نے جی سیفر ملوک کے لیے جی بک کروالی تھی جو کہ تقریباً سکس تھاؤزنڈ میں ہوئی تھی اور بس اب جندی سے آگیا ہم نے سمان پیک کیا اور جو اپنی گاڑی تھی اس نے سمان پھایا اور ہم بات کے ہیں جی پہے ہمارا سفر شروع ہو گیا ہے جی سیفر ملوک کے لیے سیفر ملوک کے لیے ہمیں ایک اچھے پت کروالی تھی دو دو آگے داٹھی تھی باقی ہم سارے پیچھے ارجسٹ ہو گئے تھے سریپاہ پیس سے پہ بہت ایک کسلم تھی مٹی تھی یہاں پر سارے پتھریں پتھر ہیں تو یہاں پر بھی جو ہماری بچیاں دو آگے تھی یہ دیکھیں جی یہاں پر برف جمع ہوئی ہے یہاں پر بھی لوگ پچھے زغرہ بنوا رہے تھے لاس ٹائم جب ہم آئے تھے تو اس وقت جس دن ہم آئے تھے اس سے اگلے دن ہی یہاں پر انسیڈنٹ ہوا تھا لوگ اسی طرح سے برف کے اندر تصویریں بنوا رہے تھے اوپر سے برف گر گئی اور وہ بیچارے اندر ہی دب گئے تھے تو کچھ اس طرح کا رستہ ہے جیل سیف الملوک کا راستے میں کچھ ابشاریں مگرہ بھی آتی ہیں پانی بھی بہت خوبصورت بہرہ ہوتا ہے اور کیا ہی سین ہے یہاں پر جیپ سے ہم اتر گئے ہیں آگے ہائیکنگ کرتے ہوئے جہاں پر برف لے میں ہوئی ہے وہاں جانا ہوتا ہے یا آپ کو ہارس بھی مل جاتے ہیں تو ان پر بیٹھ کے بھی آپ جا سکتے ہیں جیپ میں بوٹنگ اگر کرنی ہو تو پھر وہ تو سٹارٹ سے آپ کو بوٹ مل جاتی ہیں یہاں پر چاہے پیکوڑا کھانا وغیرہ سب کچھ ملتا ہے جو آپ کھانا چاہیں لیکن کیونکہ ہم تو ابھی ناشتہ کر کے چلے تھے اس لیے کسی کا بھی کچھ بھی کھانے کا مود نہیں تھا تو ہم لوگ سیدھا ابھی تو جا رہے ہیں جہاں پر گلیشئر ہے وہاں پہ اور جیل سیف الملوک کی تو کیا ہی بات ہے وہ سامنے ملکہ پربت ہے یہ ایک پہاڑ کا نام ہے یہاں پر بھی برف جمی ہوئی تھی لیکن ابھی کلاوڈز آ گئے تھے اتنی واضح نظر نہیں آ رہی تھی اور یہاں پر جی کیا موسم ہوتا ہے ایک دم سے کلاوڈز آ جاتے ہیں ایک دم سے دھوپ نکل آتی ہے تو بس جیل سیف الملوک کی خوبصورتی آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے لفظوں سے کبھی بھی بیان نہیں کی جا سکتی تو یہ ہے جی جیل سیف الملوک ابھی ہم نے سوچا کہ بوٹنگ بعد میں کریں گے پہلے سیدھا جاتے ہیں گلیشر پہ آخر کار جی چلتے چلتے ہی ہم لوگ گلیشر پہ پہنچ گیا یہاں پر دیروں تصویریں سبی نے بنوائی تھی بچوں نے سلائٹ بھی لی تھی لیکن سلائٹ کا ایکسپیرنس بہت برا تھا کیونکہ یہ سلائٹ بہت برو تیکے سے بنائی تھی آجا جو ہی پہ سبی نے برس کے گولے پھینکنے کا شاک بھی پورا کر لیا تھا اور ہم نے سوچا کہ اب یہاں سے لیتے ہیں ووٹ ہو제로ر ایکسپیز بیٹھو بیٹھو دیر ہیں ب lekker پین رد دنری بیٹھو بیٹھ بیٹھو رہ sadly 갈ے ہیں اچھے بات ہے نا پہنے آسما پہنے ہو ذرا میں بناتا اچھا ریلوک پہنے ہیں اچھا ریلوک پہنے ہیں اچھا ریلوک پہنے ہیں اچھا ریلوک پہنے ہیں چلو ابراہیم شہیدہ دیکھ شہیدہ کیا بات ہوئی فوٹو والے کو دیکھیں ہر بندے کا جناب یہاں پر جی کوئی موٹر بوٹ نہیں چلتی ساری بوٹ جو ہیں وہ اسی طرح چپوں پہ ہی چلتی ہیں سامنے ہے جی وہ ملکہ پربت اور ایز یوئیل وہ کلاوڈ سے ہی ڈھکا ہوا ہے سب ہی نے بوٹنگ بہت انجوائے کی تھی اور ذرا بھی ہمیں یہاں پر جارنی جاتا اور پانی جو تھا وہ بہت چھنڈا تھا یہاں پہنچ گئی لگتا ہے پہنچ گئی ہونی ہے ویڈیو بان رہی ہے میڈیو ویڈیو یہ جرہا چینل کی ایڈیٹر مطلب ہے تو یہ تھا جی سیفن لوگ کا بہت زبردستہ ہمارا سفر اور سب ہی نے بہت انجوائے کیا لیکن یہاں پر ہماری کچھ چیزیں گمبی ہو گئیں جیسے پاکیزہ کی بہت ہی پیاری سی جیکٹ میرا ایرنگ گم ہو گیا تھا اور آمنہ کی واج گم ہو گی تھی تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا وہ کہاں رکھے گئیں کہاں گر گئیں تو برحل جی انجوائے کیا سب نے اور یہ چھوٹے مطلب کے بعد ہماری سیف کا عظم ختم ہو گیا جیپ رکے تھی پھر بوائز یہاں پر اتر گئے تھے اور یہ جی آفشار آ رہی تھی اوپر سے بہت ہی پیارے سسین تھے یہاں پر بھی لڑکوں نے پھر اتر کے کافی انجوائے کیا اور یہ ہے روڑ جس پہ ہماری جیپیں جو ہیں وہ تریول کرتی ہیں اوپر دیکھیں اور ادھر سے ملکے پھر نیچے آنا ہے تو روڑ تو بہت ہی خطرناک ہے تو بس جی اب ہم آ گئے نیچے اور یہاں سے ہم نے چارہ گھرہ پی تھی یہ ہرس بہت ہی پیارے ہیں لیکن یہاں پر پر نائٹ سٹے کا جو رینٹینہ وہ ہے ٹونٹی ایٹ تھاؤزنڈ تو بہت ہی مہنگا ہے برل جی سین وی بہت ہی پیارا تھا اور بس اس کے بعد ہم اپنی گاڑی میں بیٹھیں اور اب ہمارا واپسی کا سفر سٹارٹ ہو گیا ہے لالازار ہم نے جانا تھا لیکن ٹائم نہیں تھا اس لیے ہم نے سوچا کہ انشاءاللہ نیکس ٹائم پھر ہم لالازار جائیں گے اور سین تو ایز یوئیل پوری رستے میں ہی بہت ہی پیارے تھے پھر جی ہم نے سٹیک کیا تھا بالا پوٹ اور یہاں سے ہم نے ڈینر بھی کیا تھا شام کا ٹائم ہو چکا تھا اور یہ جی دریائے کنہار بیہ رہا ہے جہاں سے ہم نے کھانا کھایا تھا کیونکہ اس نے رات کوئی لہور نکلنا تھا کل کی کلاسوں میں اس نہیں کر سکتا تھا تو بس یہاں پر جب تک کھانا آتا ہم لوگ نیچے آگئے تھے یہاں پر پتھوں غیرہ پہ بیٹھ کے سب نے پکچرز غیرہ لی تھی اس چگہ پہ دریا کا بہاؤ بہت ہی تیز تھا اور پانی کی آواز اب سن سکتے ہیں تو باہل جی اس ٹرپ کو ہم سب ہی نے بہت انجوائے کیا سپیشلی احمد کی وجہ سے بہت مزا آیا میرے بچوں نے اس کے ساتھ بہت انجوائے کیا مغرب کی ازان ہمیں یہی پی آگئی تھی بس کھانا کھانے کے بعد ہمارا واقسی کا سفر دوبارہ سے شروع ہو گیا تھا اور بس یہی تک تھا میرا ویلوگ امید ہے کہ یہ آپ کو پسند آئے گا اگر اچھا لگے تو پھر لائک کرنا اور چیل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ